بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد عجمر رحیم آپ کو اپنے ڈیجٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پروغام لے کے آن یہ مہینہ کیسا ہوگا سیجیٹیریس کے لیے اور یہ ہمارا مہینہ جولائی کا جو شروع ہوگا 21 جون سے 21 جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سیجیٹیریس آپ کے لیے تھوڑا سا یہ تف ہوگا مہینہ کیونکہ آپ کے آٹھ فینگار میں سن وینس اور مرکری رہو کی سکیٹ پانچ میں گھر سے تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو اس پروغام کو پورا سنیے گا جو جس طرح میں آپ کو نصیت کیا کرنی ہے روائز کیا کرنی ہے جیسے ہونا تو وہی جو اللہ تعالی نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تو تطبیر کر میں تقدیر بدلتا ہوں اور صدقات ہی بندے کے ہوں اللہ تعالی آپ کے روائیوں کو آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں آٹھ فینگار ہے اور آپ کے آٹھ فینگار میں وینس ہے مرکری ہے سن ہے اور رہو کی سکیٹ کی وجہ سے یہ گھار ڈبل انفلیکٹڈ ہو گیا بٹ اس کا میڈییٹر مون ہے مون ہر ففٹی ٹو آرز کے بعد گھار تبدیل کرے گا تو یہ مینا پورا ایسے جیسے ایسی جی چلتی ہے ایسے ہو کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے لیکن وان ٹھنگ کیپ ان یور مائنڈ کے اپ ٹو تھرڈ جولائی مون میں سلسل فسا ہوا تو پہلے بعد دس بارہ دن آپ نے بڑا سنجیدہ ہو کے بڑا سو سمجھ کے بڑا طریقے سے چلنا گا کوئی ریش نیسیہ نہیں لینا کوئی معاملات کو ٹرگر نہیں کرنا کوئی معاملات آپ نے چھیر خانی نہیں کرنا اور ایس ان وین فیفت سکھ سٹارٹ اور مون یہاں آ جائے گا تو مڈییٹر بھی پوزٹیو ہو جائے گا اور جب مون آپ کے آٹھیں گھر میں ایک پوزٹیو ہوگا اور دوسرا آپ کے کیوریس میں جب جائے گا پھر پوزٹیو ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے لبرا میں جائے گا پھر پوزٹیو ہوگا اور اس کے علاوہ ٹورس میں ہوگا پھر پوزٹیو ہو جائے گا تو یہ آپ کو چار پانچ فیز تھوڑے سے برے آئیں گے چار پانچ فیس بہت اچھے آئیں گے اب آٹھویں گھر رہے ہیں سن وینس مرکری آپ کا ادھر ہے اچھا اب مرکری یہاں آٹھویں گھر میں تو مرکری جب آٹھویں گھر میں نیگٹیو ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے اپنے بینک سے پیسے نکلواتے ہوئے متاہت رہنا ہوگا ٹھیک ہے کوئی آپ کا چیک بونس بیک ہو سکتا ہے تو سو سمجھ کے چیک دیجئے گا کسی کو دوسرا بندہ آپ کے اوپر لیگر چارجز لگا دائے گا پیسے کے لین دین میں آپ کو پھسانے کی کوئی کوشش کرے گا جائدات کے کاغذ کوئی پروپٹی جو ہوگی وہ آپ کو اس میں بھی رکاوٹ آ جائے گی پرابرم آ جائیں گے نہ اپنے ادھار لینا ہے نہ دینا ہے وہ واپس نہیں کرے گا پیسے واپس نہیں مل پائیں گے معاشی معاملات پروپٹی بھائیوں کے ساتھ مسئلے رہیں گے میدے کے معاملات گھائنی کے ایشو اور پرائیویٹ پارٹ سکن الرجی کے مسائل اس میں نے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مرکری جو ہے نا وہ آپ کو اگر آپ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ مرکری نے یہاں پہ تھرڈ جولائی تک ہے تو یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کوئی رینٹڈ پروپٹی ہے اور آپ کرایا تو وہ جو کراہ دار ہوگا وہ آپ کے پیسے دبا سکتا ہے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نکل آئیں گے وقتی طور پر وہ اس کے پاس وہ آپ کو تھوڑا سا تانگ کر سکتا ہے براستی جہداد میں خلل پڑ سکتا ہے اور آپ کہلیں کہ کمیونکیشن میں تھوڑا سا اونچ نہیں چو گی اب وینس بھی آٹھویں گھر میں ہے تو یہاں پہ وینس کا کام از ایک کیٹلسٹ بھی ہوگا لہذا وہ اس کی آٹھویں کی خصوصیت کو اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ سن کیونکہ ہالیڈی نیگٹیو ہے تو اگر جس دن مون پوزٹیو ہوگا تو اس دن آپ کو براستی جائداد کے معاملات سیدھے ہوں گے جس دن نیگٹیو ہوگا وہاں رکاوٹ آ جائے گا رکاوٹ آ جائے گی اور آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا سو سمجھ کے چلنا ہوگا اچھا جب سن اور وینس کٹھا ہوتا ہے تو بندے کو ہر طرح میں ہی میں نظر آتا ہے اوپر سے آٹھویں گا آپ خام خواہ اپنے آپ اپنی پوک یور نوز ان ایوری میٹرز انسیسریلی یعنی کہ ہر ایک مسئلے میں پنگا لیں نا جسے کہتے ہیں وہ بہت لیں گے ایشو بھی نہیں ہوگا جا کے اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے جسے آپ کافی پرابلم میں آ سکتے ہیں تو ایک آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور پہلے جو بارہ دین ہے اس پہ آپ نے کوئی کسی قسم کی بحث موصہ نہیں کرنا کوئی پنگا نہیں لینا کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کرنا بات کو اطول نہیں دینا تو اگر آپ نے یہ کیا تو ڈسگریس ہو سکتی آپ کا ڈیگریڈیشن آپ کے اوپر پرچا یا لیگل چارجز لگ سکتے تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کول اینڈ کام رہیے گا اور اپنے آپ کو مینٹل وری سے دور رکھنا ہوگا اور یہ ملہر پروگرام ضرور سن لیجئے گا تاکہ آپ تھوڑا سا اچھا پھر کوئی ایسے معاملات آئیں گے جس سے آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے معاملات ڈیلے ہو جائیں گے جس سے آپ ڈیپریشن کا اشکار ہو سکتے ہیں اور ٹینشن انزائٹی میں رہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی اگر آپ کی چارشٹ چال رہی ہے انکویری چال رہی ہے یا کوئی کیس چال رہا ہے تو اس کو اس مینے میں لنگر آن کر کے اگلے مینے میں لے جائیے گا تو فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا آپ کی ہیڈن ویلت اکسپوز ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کے چلیے گا سپوز کے پیسے بھی رک جائیں گے آپ کے اس کو بھی یا سے پی نہیں آئے یا اس کو پیسے نہیں آئے اور یہ وہ بھی آپ کو تانگ کر سکتے ہیں سو اب یہاں پہ تین کو یہاں سے مرکری آپ کا مرکری نکل جائے گا اور پھر بارہ کو وینس بھی نکل جائے گا وہ آپ کے نائن تھا اس میں چل جائے گا اور ایک دم سکون ہو جائے گا تو آپ نے معاملات اچھا پھر اس میں آپ نے اپنی وراستی جائدات کو نہ بیچنا ہے نہ بینک سے پیسے نکلوانے ہیں اگر پیمنٹ کرنی ہے تو چیک پیمنٹ کیجئے کیش نہیں لے کے نکلنا اگر اگلا بندہ لے کے موکر سکتا ہے اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو کسی وہ کہتے ہیں سبر کا مظاہرہ کرنا ہے ویرییشن آپ کی آئے گی اب آ جاتے ہیں کہ پانچمہ گار آپ کا انفلیکٹیڈ ہے جوپیٹر کے ساتھ وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں ان کے لیے یہ مینہ اتنا اچھا نہیں ہوگا ایک تو پری مچور ڈیلیوری ہونے کے چانسز ہیں تو میں ویسے ان سے مشورہ کہوں گا کہ اگر آپ پریگنٹ ہیں تو جتنا بیڈ ریسٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ پانچوہ گھر فرس کنسپشن کا اور آٹھوہ گھر مس گارج کا وہ بھی نیکٹیو سن بھی نیکٹیو وینس بھی نیکٹیو مرکری بھی نیکٹیو میدہ خراب ہو جائے گا پریشر آئے گا نظام گائنی کے ایشو آسکتے ہیں آپ پرائیویٹ پارٹ کے سکن کے پرابلم آجائیں گے وہ پھنسی نکل آئے گی تو اس لیے آپ بھاگ دوڑ نہیں کرنی یہ آپ کو پہلے بتا دوں جتنا آپ نے گائنو کالوجس سے اڈوائز جو کی اس پہ آپ نے 100% نہیں 200% آپ نے عمل کرنا اور اگر آپ نے ریسٹ کیا تینشن نہ لی اپنے بھاگ دوڑ نہ کی وزن نہ اٹھایا سیڑھی نہ چڑھی اور سوفے نہ کھینچے پانی کی بالٹیا نہ اٹھائیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ آپ کا مہینہ بڑا سیف ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہ معاملات کو اس طرح کیا تو پریشر آئے گا آپ کی پریگننسی پہ اور پھر آپ کو ہسپٹل بھی جانا پڑے گا اور یہاں پہ خواتین کے لیے ایک تو اپنے ہسپنڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا اور ساسو ماں کے ساتھ بیس نہیں کرنی اس کے پریشر میں آکے بھی آپ بیمار ہو سکتی ساس لے کے بندوق بیٹھی ہوگی وہ ایک ہوتی نا فلم جس پہ شوٹر بیٹھا ہوتا ہے چوہ آپ کو کیموفلیج کر کے اور وہ آپ کو دور سے شوٹ کرتا ہے تو ساس بھی ٹاٹ میں بیٹھی ہوگی اور جیسے آپ سر اٹھائیں جیسے آپ ذرا بھی گڑبر کریں گی ٹھک آنکہ وہ پنچ آپ کو مارے گی پھر آپ کافی افسیٹ ہو سکتے تو سیجیٹیر خواتین تو ویسے بڑی ایگویسٹ اور آرثوڈوکس خیالات کی مالک ہوتی ہیں تو برائی میر بنی ساس کے ساس میچ نہیں ڈالنا اپ ٹو بارہ جولائی ساس آپ کو فلی ناک آؤٹ کر دے اور ہسپنڈ کے ساتھ ہسپنڈ ماں کا سائد لے گا یہ بھی آپ بتا دوں اور پھر آپ ایک تو ہیڈ کوارٹر بلکل نہیں چھوڑنا دوسرا موں پہ ٹیپ لگا جی گا سر نہیں چاہے سوری سوری کر کے وقت گزار گا جیسے جولائی میں آپ سامدار ہوگا ایسے ہوگا جیسے 360 ڈگری پہ 180 ڈگری پہ معاملات الٹ ہوگئے اور سارے رسولٹ آپ کے فیور میں وہی ساس جو آپ کے اوپر چڑی ہوئی تھی وہی آپ جپیان ڈالے گی آپ کو پیار کرے گی موں چومے گی اور آپ کو خیار کرے گی تو صبر سے آپ نے وقت گزار نہ ہوگا اگلے مینے یہاں اگلے پروریم میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ